جمعہ کیا ہے وہ دیکھیں گے میں احادیث اور کچھ خرانی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب اور پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اسے سکھا ہی ہے جمعہ پتا چلتی ہے جمعہ کی دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے اور رسول اللہ علیہ وسلم کہہ اس کے تعلق سے فرمانا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے مطلب جس کی طاقت ہو استطاعت ہو صحیحت ہو سہولت ہو چیزیں مہیا ہو ہمام ہو اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمت لگتی ہے ایک نہانے کے لئے اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا ہم پر واجب ہے ضروری ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے غلط فہمی کہ کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے کچھ نہ ہو تو چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے ور میں سیف کر سکتا ہے بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہ آئے الحمدللہ جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکسرت فراوانی ہے اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے بہت بہت آئے تھے لیکن کم از کم بدن او ویک جمعہ کے دن ایک مسلمان پر نہانا کیا ہے واجب ہے یادر کی ضروری ہے تو ہم کوشش کریں کہ جمعہ کے دن ضرور بھی ضرور جو ہے غسلے صحت اللہ نے دی ہے حمامہ بلے بلے مطلب پردے کا انتظام ہے چاہے انسان نہ سکتا ہے تو بالکل کوشش کریں نہ ہے اس لئے کی وہ واجب ہے اور ہر مسلمان پر دیگر واجب ہے تو کوشش کریں جمعہ کے دن نہائیں اور خود بھی نہائیں اور گھر میں جو بھی بچے بھی نہائیں تاکہ اس سے سب کو ایک ماحول بنے اور عادت ہو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں کچھ لوگ صحت کے ویسے دو دن آڑ نہاتے ہیں کچھ لوگ صحت کی خرابی ویسے تینین آڑ نہاتے ہیں مطلب ہفتے میں دو بار ان کا ہوتا ہے ہوتا ہے انسان کی صحت ہوتی ہے حالات ہوتے ہیں جسمانی کیفیت ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے صحت کی کمزوری جوان ہے لیکن بیمار ہے بہت چیز چیزیں کم از کم ایک بار اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے تاکہ بچوں کو عادت ہو بیوی کو عادت ہو گھر والوں کو عادت ہو سب کوشش کریں کہ جمعہ کے دن نہ ہے یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کریں کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں اس لیے کہ غسلے جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے انشاءاللہ آگے آئیں گی تو عام آدمی بھی غسل لیں بچے بھی غسل لیں بڑے بھی غسل لیں سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو خود بھی نہ ہے اور اپنی بیوی کو بھی نہ لائے یہ معنی ہے اس کا بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی اچھے اور صاف سترے کپڑے پہنے اور خجبوں کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے پھر آگے فرماتے ہیں اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہیں اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کریں مطلب اپنے اوپر ڈالیں یا وہ پہنیں مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتز ہیں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالیں اس لیے کہ جمعہ کے دن ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبوں محصر کی ہے کہ تو خوشبوں بھی اس زمانے بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے راج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے ہیں تو اگر اللہ نے خوشبوں محصر کیے تو ضرور پھر خوشبوں کو لگائے ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبوں لگائے تو اب جمعہ کا دن ہے غسل لیا بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیں اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جویں خوشبوں لگائے اور اللہ نے محصر کیا ہے تو خوشبوں اور تیل کا ضرور بھی ضرور استعمال کریں اسی طرح جو باتیں حدیثیں ملتی ہیں جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں جوشش جمعہ کے دن غسل جنابت کرے یہی بھی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے حدیث کے الفاظ سنیے جوشش جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا مسجد کی طرف چل پڑا چل پڑے تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا ایک اونٹ زباہ کیا ایک اونٹ صدقہ کیا جو کچھ اللہ کی تقرب میں اللہ کی نزدیک پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا سیکنڈ فیز میں گیا دوسرے وقت میں جائے تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا ایسا اس کو ثواب ملیں گا پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے گویا ایک سینگ والا مینڈہ سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی زباہ کا سینگ والا مینڈہ اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا اس کی بات فرماتے ہیں اور ایسا ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے بہتی خریب خطیب چڑھ گیا چوتھے وقت بلکل ایک دم نماز سے خرید چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں خربان کی اور جو پانچوے وقت میں گیا the last commerce جس کو بولیں گے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا اندہ اللہ کی راہ میں خصف خربان کیا یا صدقہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا اور جب امام خدبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں کونکور جمعہ کے لیے آ رہا ہے وہ ریجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر جو خطیب نصیحہ ترواز کرتا ہے وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففت ہے کہ تو اس کو انڈے کا سامن مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اول آنے والا بہت جلی آ رہا ہے آزان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے ہو سکتا دوسرے نمبر آزان کے وقت داخل ہو رہا ہے تیسرا دوسری آزان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں اس کے بعد تو فرشتے اپنے ریجسٹرز بن کرتے ہیں اور آ کر واضح نسیہ سننے بڑھ جاتا ہے جو خطیب دے رہا ہے سمجھ رہا ہے بات کو تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلی ہو سکتا ہم چل پڑے لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کے اہمیت جب سے تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے تو لوگوں کو احول جانا دوم جانا اس کے اہمیت بھی نہیں سمجھتی ایسا ہوتا ہے کے کرکٹ میچ ہے انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے لوکل سٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک سپیشل وی آئی پی لون ہوتا ہے اس کے بعد جنرلی سٹیڈیمز میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں لوگ ترتی میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے ہوتی آ رہا ہے کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لئے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اس کے لئے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں ہے نا اول کیونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھئے اس کو اہمیت دی جائے کہ آج جلی جانا ہے دوسروں سے آگے پہنچنا ہے ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دیکھے مجھے اس کو میں غور سے سنوں بہت اہمیت درگی کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر جنابت کا غسل لے جلی جائے پانچ وقت بتا دی گئے پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی خربانی کی برارت سواب گائی کی خربانی کی سواب مینڈے کی خربانی کا سواب مرغی اور پھر انڈے کا آخری اور اس کے بعد تو پھر ریجسٹر کلوز ہے فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واز و نصیحت کرتا ہے اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے عامال کے تعلو سے پتا چلتا ہوئی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافر آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا آپ جمعہ کے لئے داخل ہوئے مسجد میں جتنے نوافر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافر جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے بہت پرفیکٹلی اپنے وضو کو کرتا ہے کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے سر میں تیل لگاتا ہے جسم پہ خوشبو لگاتا ہے پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے جہاں جگہ ملی وہاں رکھتا ہے لیکن اس کا آرگیز مطلب نہیں ہے کہ آگے والوں نے اگر صفحے چھوڑ دی تو آپ پیشے کر رہیں گے تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے سب بندی کے عادب یہ پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا ہاں پاس دینی مجلس میں الٹا ہوتا ہے لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں دنیا مجلس آگے سے بھرتی ہے کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں دعوت میں اگر دروازہ کھوڑ رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آگے لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھوڑ رہا ہے تو آ رہا ہوں اور جمعہ کے دن تو جب دوسری ازان کے بعد وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں چونکہ آپ مقمال ہوگی آپ ختم کیا اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے دس پندرہ سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں دینی مجلس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں دنیای مجلس میں آگے منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آنکو عالم دین آ رہے ہیں تم ملو تم ملو میرو کیا ضرورت ہے یہ لوگ ویسے بور کرتے ہیں عالم دین یہ بتاتے ہو بتاتے ان سے ملنے کے لئے سمجھ رہا تو ہم نے دین کو دیکھیں ہم نے انکانشنسلی بولیے سمجھ داری سے یہ غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تا فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا ان کو ہٹاتا نہیں ہے اور جو اس کے لئے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے مطلب نوافل ادا کرتا اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ مقدر پڑھتا ہے پھر امام کے خدبے میں خاموش رہتا ہے کوئی آواز نہیں کرتا سنتا ہے غور سے خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام ماف